بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نصلی علی رسول کریم اما بعد محترم ناظرین اکرام ایک صاحب نے سوال کیا ہے السلام علیکم مفتی صاحب کیا امت اللہ اور امت الرحمن لڑکی کا رکھنا صحیح ہے یہ نام ہم رکھ سکتے ہیں ان دونوں ناموں کا مطلب کیا ہے وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ امت اللہ امت الرحمن یہ دونوں نام ہم بھیٹی کے رکھ سکتے ہیں امت اللہ امت اللہ کے معنائیں گے اللہ کی بندی جیسے لڑکوں کے لئے ہوتا ہے عبداللہ اللہ کا بندہ ایسے ہی لڑکی کے لئے امت ان کے معنائیں گے بندی کے تو امت اللہ کے معنائیں گے اللہ کی بندی اور امت اللہ یہ صحابیہ کا نام گزرا ہے تو یہ صحابیہ کی نسبت سے نام رکھنا بڑا مبارک ہے بڑا بہترین نام ہے اور دوسرا نام اپنے پوچھا ہے امت الرحمن احمد الرحمن کے بھی معنائیں گے رحمان یعنی اللہ کی بندی رحمان کی بندی تو یہ دونوں نام لڑکیوں کے لئے بلکل ہم رکھ سکتے ہیں ان کے معنی بھی بڑے اچھے ہیں بڑے مبارک نام ہیں اور یہ اسی طریقے کے نامے دے سے لڑکوں کے لئے عبداللہ اور عبدالرحمن نام ہوتا ہے اسی طریقے سے لڑکیوں کے لئے ہم احمد اللہ اور عمد الرحمن نام بلکل رکھ سکتے ہیں اللہ تبارک و تعالی کو عبداللہ اور عبدالرحمن نام سب سے زیادہ پسند دی رہا ہے چونکہ اس کے اندر یہ اللہ کا بندہ اسی طریقے سے رحمان کا بندہ ان کے اندر آجزی ہوتی ہے ان ناموں کے اندر اور آجزی اللہ تبارک و تعالی کو بہت زیادہ پسند ہے اسی طریقے کے معنی آئیں گے لڑکیوں کے ناموں میں امت اللہ اللہ کی بندی امت الرحمن رحمان کی بندی تو ان ناموں کے معنی کے اندر بھی بہت زیادہ آجزی پائی جاتی ہے تو یہ نام بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند رہیں گے یہ نام ہم院 کا اپنی بچی کا ہم کو رکھنا چاہئے اگر کسی کا دو بیٹے ہیں دو بیٹیاں ہیں تو اس طریقے کے نام ہم کو رکھنے چاہئے لڑکے کا عبداللہ لڑکی کا عمدلہ اور لڑکے کا عبدالرحمن اور لڑکی کا عمد الرحمن یہ نام بڑے مبارک نام ہے بڑے اچھے نام ہیں تو یہ نام ہم کو اپنی بچوں کے رکھنے چاہیے یہ نام بلکل لگ سکتے ہیں کسی طرح کا کوئی مسئلہ نہیں ہے فقط واللہ و عالم